بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی ایم ایس کا جو پروگرام تھا وہ بھی ہم نے سائن کیا ہم لے کے دی آئے اور جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تو اس وقت مسئلہ کیا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایس کے اصرار کے باوجود فیول کی قیمتوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی تھی اور اس وقت یہ سب سے زیادہ شور مچا رہے تھے جب یہ واپس آئے ہیں تو یہ خود آئی ایم ایس کے پاس گئے ہیں انہوں نے جانتے بوچھتے ہوئے پہلے جن ہماری اصلاحات کی مخالفت کی تھی ان کے اوپر جا کے ان سے ہاتھ ملائے ہیں اور اس کے باوجود ہی آئی ایم ایس کو لانے میں ناکام ہے کیونکہ آئی ایم ایس کی جو کنڈیشنز ہیں مجھے میڈ نہیں کر پا رہے اور انہوں نے میڈ کورس جو ہے اب مفتا اسماعیل کو لجا کے اسحادگار کو واپس لے کے آئے ہیں جو کہ جن کی پولیسیز نے ہی پاکستان کو پہلے دوزار اٹھارہ میں اس دگا پہ پہنچایا تھا تو یہ تو ان کا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے اور آج آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کو جو ریو ہے وہ اتنا لیٹ ہو چکا ہوا ہے اور انہوں نے جو چار پانچ چیزیں کی ہیں اس کی اوپر کسی قسم کی کوئی موومنٹ نہیں ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی مریشت کی دیوالیاں ہونے کا جو رسک ہے وہ بھانڈ ہے آپ نے آیا صادق صاحب کی بات کی میرا یہ خیال ہے کہ ان کو سب سے پہلے تو پاکستان کا سوچنا چاہیے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی پارٹی اور ان کا جو کوالیشن ہے وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے اس کے بعد ان کو اپنی پارٹی کا دیکھنا چاہیے کہ جی جتنا بڑا وہ این آر او ٹو لے کے آئے ہیں ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نہ ایک کیس آپ دیکھیں کہ ماف ہو رہا ہے چاہے وہ راجہ پرویز اشرف کا ہو چاہے وہ حمزہ شباز کا ہو چاہے وہ شباز شریف کا ہو چاہے وہ ان کے سینیٹرز کا ہو تو یہ پوری ایک سوچی سمجی سکین کے تحت ہو رہا ہے کہ ایک سائٹ پ اپنے کیسز کو وائٹ واش کر آیا جائے اور دوسری سائٹ پہ اگر پاکستان کی معیشت کے ساتھ کو کھلوار ہوتا ہے تو اس سے بھی ان کو کوئی اتراز نہیں ہے میرے خیال میں ان کو اس چیز پر توجہ دینی چاہیے ٹھیک اچھا حسان صاحب کیسز کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ بیٹی کو ظاہر نہیں کیا گیا اور دوسری جانب فورن فنڈنگ کا کیس یہ دونوں زیرے سمات ہیں تو اس میں بھی فیصلے آنے والے ہیں اور انہیں نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب کو اب یہ کیسز بھگتنا ہوں گے کیا کہیں گے اس سے مطالق ایک اس میں بات ہے کانونی اور میرٹ کی اور ایک ہے اس کے اندر سیاسی گیم کانونی طور پر تو کیسز میں کچھ نہیں ہے اور وہ جب فیصلے ہوں گے تو پتہ بھی چل جائے گا لیکن اس میں ایک سیاسی بات ہے سیاسی بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہی ہیں ان کو یہ سمجھ آگئے یہ باپ اپنین پولز دیکھیں ہر جگہ پی ٹی آئی کے مقبولیت اتنے زیادہ ہے کہ نون لیگ اور باقی جماعتیں مل کے بھی اس مقبولیت کے گراف کو ٹچ نہیں کر پا رہے ہیں اب ان کو پتہ ہے کہ الیکشن تو نہیں ہم لڑ سکتے ایسے اب کوشش یہ ہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو ڈس کالیفائی کر آ کر پی ٹی آئی کو ڈینٹ پہنچایا جائے اور اس کے بعد الیکشن کی طرف بڑھا جائے لیکن بات یہ ہے کہ ایسے تمام جو غیر آئینی طریقے ہیں اور غیر کانونی طریقے ہیں اس سے پی ٹی آئی کے مقبولیت مزید بڑھنی ہے اور یہ آنے والے وقت میں ان کو پتہ چلے گا باقی جہاں تک بات ہو گئی پارٹی فنڈنگ کی ہم بہت دفعہ یہ ڈیم امانہ لگائیں اور اس کے بعد تمام کیسز چلائیں اور جو انصاف ہوں اس کے لیے تیار ہیں بات یہ ہے کہ یہ اپنے کچھے چھٹے کھولنا نہیں چاہتے کیونکہ اس کے اندر ان کی اپنی پارٹی کی فنڈنگ کے اندر بہت راض ہیں پی ٹی آئی جو ہے اس کو تو ورکرز نے فنڈ کیا ہوا ہے ہمارے الحمدللہ کوئی ایشو نہیں ہے اچھا حسان صاحب ابھی کچھ دیر پہلے جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے توشہ خانہ کیسز کے حوالے سے بھی بہت بات کی نیب کی بھی انہوں نے بات کی کہ نیب میں اب ان کو کیسز بھگتنا ہوں گے اور نیب اب آزاد ہو گیا ہے انہوں نے ایک اور چیز منشن کی کہ ہم نے جب سے حکومت سنبھالی ہے ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کرایا دوسری جانب توشہ خانہ کیسز کے حوالے سے بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے دیکھیں انہوں نے کرپشن کے اوپر تو واقعی نہیں کرایا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن تو اس کوٹ میں لیکلائید ہو جائے انہوں نے تو نیب کے قوانین چینج کی ہے انہوں نے تو نیب کا جو سارا پاورس تھی وہ ختم کر دی ہے کیونکہ یہ تو چاہتا ہی نہیں کرپشن کے علاوہ کچھ کرنا لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو گرفتار نہیں کرایا تو یہ پچیز مئی کے اوپر جو ہوا ہے اس قوم کے ساتھ وہ بھول گئی ہے جو ہمارے سینیٹرز کے ساتھ ہوا جو ڈاکٹر شواز گل کے ساتھ ہوا جو ہمارے لیڈرز کے ساتھ ہوا پچیز مئی کے اندر کیا وہ بھول گئے ہیں دیکھا نہیں انہوں نے کہ کس طرح لوگوں پر تشدد کیا گیا کیسے لوگوں گرفتار کیا گیا تو یہ باتیں چھوڑ دیں ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن کے اوپر اس قوم میں کوئی گرفتار نہ ہو تاکہ سب لوگ مل کے کھائیں اور کوئی آواز نہ اٹھائیں میرے خیل میں اپنے گریبان میں پہلے جھانکنا چاہیے ٹھیک حسان خاور رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ عوام ریاست مدینہ کے دعویدار جس طرح سے بات کی جاری ہے مسلسل آیاد صادق کی جانب سے اور جو الزامات ان کی جانب سے لگائے گئے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے سپیس کریں گے اس سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں لیکن جو چیزیں اس حکومت کی جانب سے کی گئیں جس طریقے سے ظلم اس حکومت کی جانب سے ڈھایا جا رہا ہے کیا اس کا جواب دیا جائے گا حکومت کی جانب سے